اسلام علیکم and welcome to css pms guide gk lectureses میں انتہائی اہم lecture جو کہ ہمارا gk lectureses کے والے سے world gk کے والے سے 24th lecture ہے اور اگر اوورال دیکھا جائے تو اس سے پہلے پاکستان studies کے والے سے بھی 15 lecture ہوئے تھے اور یہ world gk کے والے سے بھی 24th ہے لیکن انتہائی important lecture ہے آج کا آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور جتنے بھی question آتے ہیں وہ اچھی طرح prepare کریں تاکہ جو بھی test آتا ہے اس میں آپ اچھے طرح اچھی طرح سے perform کر سکیں کیونکہ اس ویڈیو میں سے اکثر question اٹھایا جاتے ہیں جو بھی paper ہوتے ہیں تو آپ اس پوری ویڈیو کو پوری پوری ویڈیو کو دیکھیں اور ان questions کو اچھی طرح note down کر لیں تو جو topics آج ہم discuss کریں گے وہ sports and games sports champions sports venues اور cups and traffic کے کون سا cup یا traffic کس sports سے associated ہے یہ بار بار question آتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں تقریباً وہی question ہوں گے جو اکثر آتے رہے ہیں یا آ سکتے ہیں تو آپ ان کو اچھی طرح سے prepare کر لیں note down کر کے تاکہ آنے والے جو بھی test پی ایم ایس ہے یا کوئی اور test آ رہے ہیں کافی زیادہ pending test ہیں وہ سارے جتنے بھی test ہیں ان میں آپ کے لیے helpful رہے ہیں تو چلتے ہیں sports and games ball used in snooker snooker میں 22 ball use کیا جاتے ہیں جبکہ billiard میں بھی 22 balls ہوتے ہیں total اسی طرح base ball جو team ہے اس میں 9 player ہوتے ہیں اور والی بال کی team میں total 6 player ہوتے ہیں اور یہ اپنے یہ question آئے ہیں past paper میں اس لیے آپ ان کو prepare کر لیں duration of arc کی match arc کی match کی duration ستر منٹس ہوتی ہے 35 35 منٹ کے دو ہاف ہوتے ہیں اسی طرح duration of football match اس کی 90 minutes duration ہے جس میں 45 45 منٹ کے دو ہاف ہوتے ہیں australian open جو ہے وہ melbourne میں ہوتی ہے اور وہ hard outdoor میں کھیلی جاتی ہے جبکہ french open جو ہے وہ paris میں ہوتی اور یہ clay outdoors پہ کھیلی جاتی ہے یو ایس open جو ہے نیو یاک سٹی میں کھیلی جاتی اور یہ hard outdoors پہ ہے جبکہ wimbledon جو ہے وہ لندن میں کھیلی جاتی ہے اور wimbledon جو open tennis ہے tournament وہ لندن میں ہوتا ہے اور یہ grass outdoors ہوتے ہیں اس کے یہ آپ outdoors بھی دیکھ لیں جو australian اور یو ایس ہے وہ hard ہیں french clay ہے اور wimbledon grass outdoors ہیں cricket کے جو bat ہے اس کی length 38 inches ہوتی ہے 38 inches اور cricket bat کی width جو ہے چار شارعہ دو پانچ inch ہوتی ہے cricket کی جو پیچ کی length ہے وہ 22 yard ہوتی ہے یا بیس یا ایک دو میٹر اور cricket کی جو پیچ ہے اس کی width جو ہے چڑھائی وہ 10 feet ہوتی ہے یا 3.05 میٹر cricket جو stumps ہیں ان کی height ہے 28 inches یعنی 28 inch ان کی height ہوتی ہے اور ان کی width جو ہے جو وہ 9 inches ہوتی ہے یعنی total 9 inches stumps کی width ہے اور 28 inches ان کی height ہے فیفا ورلڈ کپ کے سب سے زیادہ ٹائٹل برازیل نے جیتا ہے پانچ دفعہ جیتا ہے اور حقی ورلڈ کپ جو ہے سب سے زیادہ پاکستان نے جیتا ہے چار دفعہ پاکستان نے حقی ورلڈ کپ جیتا ہے پاکستان ان حقی ورلڈ کپ میں پاکستان نے چار گولڈ میڈل حاصل کیا اور دو سلور یعنی چار دفعہ وینر رہا ہے اور دو دفعہ رنر اپ رہا ہے فائنل میں اولمپکس گیم میں عقی میں پاکستان نے تین گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تین سلور میڈل حاصل کیا ہے اور دو برونز میڈل حاصل کیا ہے یعنی تین دفعہ یہ وینر رہا ہے تین دفعہ رنر اپ اور دو دفعہ تیسرے نمبر پہ آیا ہے جو پہلا اولمپک گولڈ میڈل تھا عقی میں پاکستان نے 1960 میں حاصل کیا اور یہ روم اولمپکس میں حاصل کیا تھا سب سے زیادہ جو کرکٹ ورلڈ کپ کے ٹائٹل ہیں وہ اسٹریلیا کے پاس ہیں اسٹریلیا نے پانچ دفعہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے اب فیفا ورلڈ کپ اب چیمپین دیکھ لیتے ہیں جو فیفا ورلڈ کپ ہے دوزار چھے والا اٹلی میں نے جیتا تھا دس والا سپین نے چودہ والا جرمنی نے اور اٹھارہ والا فرانس نے یعنی یہ چھے کے بعد سے جو چلا آ رہا ہے یہ یورپ میں ہی گھوم رہا اٹلی سپین جرمنی اور فرانس آپ ان کو سیکنس بنا سکتے ہیں اسی طرح کرکٹ جو ورلڈ کپ ہے سات والا اسٹریلیا نے جیتا جو گیارہ والا ہے انڈیا نے جیتا تھا پندرہ والا پھر اسٹریلیا نے جیتا اور جو انیس والا ہے وہ انگلینڈ نے جیتا ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ جو فائنل برابر ہو گیا تھا پھر باؤنڈریز پہ آکے جس کا ڈسیئن ہوگا تو وہ انگلینڈ نے جیتا تھا آئی سی سی جو ٹی ٹونٹی نیشنل ورلڈ کپ دوزر بارہ ہے وہ ویسٹن ڈیز نے جیتا تھا اور جو دوزر چودہ والا سری لنکا نے جبکہ دوزر سولہ والا ویسٹن ڈیز نے جیتا ہے اسی طرح آئی سی سی چیمپینز ٹرافی دوزر تیرہ والا انڈیا نے جیتی تھی اور دوزر سترہ والی پاکستان نے پاکستان نے انڈیا کو اور آیا تھا فائنل میں ایک سو اسی رن سے یہ دوزر سترہ والی چیمپین ٹرافی کا فائنل پاکستان نے جیتا تھا آقی ورلڈ کپ دوزر دس اسٹریلیا نے جیتا دوزر چودہ بھی اسٹریلیا نے جیتا جبکہ دوزر اٹھارہ والا جو ہوا ہے انڈیا میں ہوا تھا وہ بیل جیم نے جیتا تھا فوٹبال ورلڈ کپ اب جو سپورٹس وینیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کدھر کدھر سپورٹس ہوئی ہیں یا ہوں گی جو فوٹبال ورلڈ کپ دوزر چودہ والا تھا وہ برازیل میں ہوا اور دوزر اٹھارہ والا جو ہے وہ رشیا میں ہوا جبکہ دوزر بائیس والا کتر ہوگا ہوسٹ اور دوزر چھبیس والا کینیڈا میکسیکو اور یو ایسے جائنٹلی ہوسٹ کریں گے اس کو ورلڈ کپ فوٹبال ورلڈ کپ دوزر چھبیس اسی طرح سمر اولمپکس دوزر بارہ لندن میں ہوئی دوزر سولہ جو ہے ریو ڈی جنیریو برازیل میں ہوئی دوزر بیس والی ٹوکیو جاپان میں تھی لیکن ابھی وہ پوسٹ پونڈ ہو گئی تو دیکھیں وہ کب ہوتی ہیں لیکن ٹوکیو جاپان تھا ان کا وینیو دوزر بیس والی اور جو سمر اولمپکس دوزر چوبیس والی ہیں ان کا ہوسٹ ہوگا پیریس فرانس اور دوزر اٹھائیس والی سمر اولمپکس سے لاس انجلس میں کھلی جائیں گی کیلی فورنیا یو ایسے میں ونٹر اولمپکس دوزر دوزر دس والی وینکوئر کنیڈا میں ہوئی دوزر چودہ والی سوچی رشیہ میں ہوئی جبکہ دوزر اٹھارہ والی پیانگ چانگ ساؤتھ کوریا میں ہوئی دوزر بائس والی جو ونٹر اولمپکس ہیں وہ بیجنگ چائنہ میں ہوں گی یہ کویسٹین ابھی ریسنٹ ٹیسٹ میں کافی دفعہ آیا ہے اور آ بھی سکتا ہے اوڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ جو دوزر گیارہ ہے وہ انڈیا سری لنکا اور بنگلہ دیش میں ہوا تھا اور یہ دو ہوا تھا اس میں پاکستان بھی تھا لیکن پاکستان کے حالات کی وجہ سے ٹیموں نے یہ آنے سے منع کر دی اس لئے پاکستان کے میچ ادھر شفٹ ہو گیا تھا کچھ سری لنکا بنگلہ دیش وغیرہ میں جو اوڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ دوزر پندرہ والا ہے وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوا اور دوزر انیس والا ورلڈ کپ ہوا تھا ویلز انگلینڈ میں ویلز میں اور انگلینڈ میں جو ریسنٹ ہوا ہے اور دوزر تیس والا ورلڈ کپ انڈیا میں ہوگا صرف انڈیا اکیلے ہی اس کا ہوسٹ ہے اور جو دوزر تائیس والا ورلڈ کپ ہے کرکٹ اوڈی آئی ورلڈ کپ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوگا جو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ ہے دوزر چودہ وہ بنگلہ دیش میں ہوا دھاکہ میں فائنل ہوا تھا جو دوزر سولہ والا ہے وہ انڈیا میں ہوا اس میں کلکتہ میں فائنل ہوا تھا اور جو دوزر بیس والا اسٹریلیا میں ہوگا میلبرن میں وہ بھی ابھی دیکھیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بھی یہ کرونا کی وجہ سے ابھی ہو سکتا ہے پوسٹ پونڈ ہو جائے کینسل ہو جائے اس میں اس کے بارے میں بی اف آئیں چل رہی ہیں ہاکی ورلڈ کپ دوزر دس والا انڈیا میں ہوا تھا نیو دیلی میں دوزر چودہ والا نیردر لینڈ میں ہوا تھا ہیگ میں اور جو دوزر اٹھارہ والا ہے وہ بھبان اسور انڈیا میں ہوا تھا جو کہ بیلگی ہم نے جیتا اور دوزر بائیس والا ہکی ورلڈ کپ بھی انڈیا میں ہوگا اس کے بعد کپ سینٹرافیز کے کون سا کپ یا ٹرافیز کس سپورٹ سے اسوسیئیٹڈ ہے تو یہ بھی امپارٹنٹ کویسٹین ہے اس میں تھامس کپ جو ہے وہ بیڈمنٹن سے اسوسیئیٹڈ ہے اور دوزر کپ ہے وہ لان ٹینس سے اسوسیئیٹڈ ہے امریکن کپ یادشت ریسنگ میں دیا جاتا ہے کاربلین کپ ٹیبل ٹینس میں دیا جاتا ہے سویتھلنگ کپ جو ہے وہ ٹیبل ٹینس میں دیا جاتا ہے اور جولیس ریمیٹ کپ یہ فوٹبال کے لیے ہے ایکچولی یہ نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین سیونٹی تک جو فیفا ورلڈ کپ ہوتا تھا اس کو جولیس ریمیٹ کپ کہا جاتا تھا جو ٹرافی ہوتی تھی کینیڈا کپ جو ہے وہ گالف میں دیا جاتا ہے اور کولمبو کپ فوٹبال کی گیم میں دیا جاتا ہے اسی طرح اوبر کپ بیڈمنٹن میں دیا جاتا ہے اور ہاپ مین کپ پہ ٹینس میں دیا جاتا ہے ازلان کپ یا ازلان شاہ کی ٹورنامیٹ یہ حقیق ہوتا یہ کواللنپور میں ملیشیا میں ہوتا ہے ازلان کپ حاکی سے اسوسیئیٹڈ ہے بینسن اینڈ ہیجز ٹرافی یہ کرکٹ سے اسوسیئیٹڈ ہے اور کنگز کپ جو ہے ائر ریسز میں دیا جاتا ہے یہ انگلینڈ میں ائر ریسز ہوتی ہے وہاں پہ جو وینر ہوتا ہے اس کو جو کپ دیا جاتا ہے ٹرافی دی جاتا ہے اس کو کنگز کپ کا آ جاتا ہے نیٹ ویسٹ ویسٹ ٹرافی کرکٹ سے اسوسیئیٹڈ ہے اور رائیڈر کپ گالف میں دیا جاتا ہے گالف کی گیم میں جو کپ دیا جاتا ہے ٹرافی ہے اس کو رائیڈر کا جو ہے وہ گالف سے اسوسییٹڈ اور گالف کی گیم میں دی جاتی ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو اس میں سپورٹس کے والے سے جتنے کوئیسٹن پاس پیپر میں آتے ہیں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے یا آ سکتے ہیں کچھ مزید کوئیسٹنز ہوں گے جو ریسنٹ وینر یا وہ چیزیں وہ ہم کرنٹ افیز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کیونکہ آگے ہم کرنٹ افیز کے جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہاں پہ وہ ریسنٹ وینر اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گے تو یہ جتنے بھی آج کی ویڈیو میں جو جو کوئیسٹنز ڈسکس ہوئے ہیں وہ سارے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے پریپیر کر لیں یہ بڑے امپارٹنٹ کوئیسٹن ہے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جو ٹیسٹ خاص کر اپ کمینگ ہے ان میں ان میں سے لازمی کوئسٹن ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے پریپیر کر لیں نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد تاکہ اٹسٹ میں آپ کے لیے مارک سکیور کرنا ایزی ہو جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں